تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیاری دوستوں آج ہم آپ سبھی کو بابری مسجد کے حوالے سے ایک بابری مسجد کا کرشمہ سنانے والے ہیں آپ سبھی لوگ کومنٹ باکس میں ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے اور اس پیاری سی ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے بابری مسجد کے اس واقعے کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہر مسلمان خوشی سے جھومنے والا ہے تو آئیے جانتے ہیں بابری مسجد کا کون سا کرشمہ سامنے آیا ہے جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے بے شک بابری مسجد قیامت تک وحی رہے گی کون کون چاہتا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے دل سے لائک کر کے اور کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے بابری مسجد کے اس کرشمے کی گواہی مسلمان نہیں بلکہ گیر مسلم دے رہی ہیں اسی لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے میرے پیارے دوستوں ہم آپ کو شروعات سے بتاتے ہیں کہ بابری مسجد کیسے بنی اور پھر کیا کیا حادثے پیش آئے اور اسی بیچ کیا کیا دیکھنے کو ملا اور آپ سبھی کو بتا دیں کہ بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ پندرہ سو ستائیس میں ہوئی تھی تو میرے پیارے دوستوں بابری مسجد لگتار چار سو پینسٹھ سال اپنی جگہ پر کھڑی رہی قائم رہی یقیناً برقرار رہی لیکن انیس سو بانبے میں کچھ راج نیتا اپنی سیٹ کو گرم کرنا چاہتے تھے اسی بنیاد پر بابری مسجد کو شہید کروا دیا جس کی وجہ سی نہ جانے کتنا بڑا نقصان دیکھنے کو ملا یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے حادثے دیکھنے کو ملے ہیں جن کو دیکھ کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے میرے پیارے دوستوں وہ جو راج نیتا تھے انہوں نے اپنی سیٹ کو گرم کرنے کیلئے بابری مسجد کو نعوذ باللہ شہید کروا دیا تھا لیکن ان کے اس گلتی کی وجہ سے نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی جانے چلی گئیں جو کی بڑے افسوس کی بات ہے میرے پیارے دوستوں اگر بابری مسجد کے حوالے سے بات کی جائے اگر اتحاس میں کوئی اتنا بڑا اور لمبا کیس چلا ہے تو یقیناً نظر میں جو آتا ہے وہ بابری مسجد کا ہی کیس ہے اور میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آخرکار دو ہزار انیس میں اس کا فیصلہ آ ہی گیا تھا تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بابری مسجد کی جو زمین تھی وہ ہندو سنگٹن کو دے دی گئی تھی اس کے علاوہ بابری مسجد کی جگہ پر پانچ اکڑ زمین دی گئی تھی مسلمانوں کے لیے آیودیاں میں پانچ اکڑ زمین دی جہاں پر مسلمان چاہیں تو مسجد بنائیں یا پھر کچھ اور بنائیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس پانچ اکڑ زمین کو لے کر کوئی بھی مسلمان خوش نہیں تھا لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو مانتے ہوئے انہوں نے اس زمین کو قبول کر لیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس پانچ اکڑ زمین کے اوپر ہسپیٹل بھی بننے جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد بھی بننے جا رہی ہے اب ہم کرشمہ کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی بڑا کرشمہ تھا اور وہ دیکھنے کو ملا ہے ایو دھیا کے اندر جانے کی اس جگہ جہاں بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اسی سہ زمین کے اوپر جہاں پر مسجد تھی میرے پیارے دوستوں یہ راز سامنے نہیں آتا اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو لگتار چار سو پیسٹھ سالوں سے جس جگہ پر بابری مسجد کھڑی ہوئی تھی وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی یعنی کہ میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں بابری مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کے لیے اس جگہ کی خدائی کی گئی میرے پیارے دوستوں دو سو پیٹ کی گہرائی پر ایک ندی سامنے آئی ہے یعنی کہ بابری مسجد کی تعمیر کے اندر کوئی آدھونک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا نیچے ندی ہونے کے باوجود ریتیلی زمین ہونے کے باوجود اس کے اوپر لگتار چار سو پینسٹھ سالوں سے بابری مسجد وہی پر کھڑی تھی بے شک یہ اللہ کا ایک بہت ہی بڑا کرشما ہے میرے پیارے دوستوں جب رام مندر کی تعمیر کے لیے اس جگہ کی خدائی کی گئی تاکہ زیادہ زمین کے نیچے پیلر ڈال سکے جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہو وہ مضبوط ہو سکے جس کی بنیاد پر رام مندر سالوں سال کھڑا رہ سکے لیکن جب بابری مسجد کے نیچے کی خدائی کی گئی تو معلوم یہ پڑا اس کے نیچے پیلر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے یعنی کہ میرے پیارے دوستوں ریتیلی زمین ہونے کی وجہ سے اور ندی ہونے کی وجہ سے اگر پیلر کھڑے کیے جائیں تو وہ دھس جائیں گے اور آخرکار ان لوگوں کو کام روکنا ہی پڑ گیا دوستوں یہ باتیں میں اپنی طرف سے آپ کو بنا کر نہیں بتا رہا ہوں رہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے کچھ پروف نہیں دکھایا میرے پیارے دوستوں اس خبر کو اینڈی ٹی وی نیوز چینل کے اوپر دکھایا گیا تھا اس کے علاوہ بہت سارے نیوز چینل کے اوپر دکھایا گیا تھا یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ چیز رام مندر کا کام رکھ چکا ہے صرف اس وجہ سے کہ جس جگہ پر بابری مسجد تھی اس کے نیچے ریتیلی زمین ہے ندی ہے اس کی وجہ سے پلر کھڑے نہیں ہو پا رہی ہیں تو میرے پیارے دوستوں یہ بات سامنے آنے کے بعد وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے کہ سبھی دنگ رہ گئے اور وہ یقینا پریشان ہو کر رہ گئے کہ جس کی وجہ سے انہیں کام روکنا پڑ گیا اور میرے پیارے دوستوں دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئنس آ رہے تھے رام مندر کی تعمیر کے لیے لیکن جب یہ بڑی پریشانی سامنے آئی تو یقینا ہر کوئی پریشان ہے کہ کیسے زمین کے نیچے پلیٹ ڈالی جائے کہ جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو سکے میرے پیارے دوستوں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے بے شک ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے وہ جو چاہے کرے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں اور وہ جو کرتا ہے وہ یقینا بہتر ہی کرتا ہے میرے پیارے دوستوں سوچنے والی بات تو یہ ہے بابری مسجد جس جگہ پر کھڑی ہے اس کے نیچے ندی گزر رہی ہے میرے پیارے دوستوں بے شک یہ قدرت کا ایک بہت ہی بڑا کرشما ہے بے شک ندی کے اوپر جو بابری مسجد تھی وہ چار سو پینسٹھ سالوں تک برقرار رہی اگر اس کو شہید نہ کیا جاتا تو وہ بے شک ہزاروں سالوں تک ویسے ہی رہتے جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک ندی کے اوپر لگتار چار سو پینسٹھ سال بابری مسجد وہاں راج کر رہی تھی لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا لیکن جب اس جگہ پر رام مندر بنانے کی بات آئی تو بڑی پریشانی سامنے آ رہی تھی اللہ جانے اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا لیکن جو خبر سامنے آئی تھی جو کرشمہ سامنے آیا تھا وہ مجھے لگا کہ آپ سے ضرور بتانا چاہیے اور اس چیز کی گواہی مسلمان نہیں دے رہے تھے بلکہ اس چیز کی گواہی تو غیر مسلم بھی دے رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر سو فیٹ سے اوپر بھی پلر لگایا جائے مضبوطی کے لیے تو وہ جو پلیٹ ہیں وہ دھست سکتی ہیں تو میرے پیاری دوستوں یہ قدرت کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے بابری مسجد کا کرشمہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کو ہم کیا سمجھے میرے پیاری دوستوں بابری مسجد کے حوالے سے جو کرشمہ تھا جو واقعہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جسے جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہر ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے میرے پیارے دوستوں ہم بابری مسجد بابری مسجد کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے محلوں کے اندر جو مساجد ہیں جو مسجدیں ہیں وہ ویران ہو رہی ہیں اگر ہم جا کر اپنے گاؤں کی اپنے محلوں کی مسجدوں کو دیکھیں ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ سفے ہی دیکھنے کو ملیں گی بے شک نماز تو یقیناً ہر مسلمان پر فرض ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری رہے جیسے جمعے کے دن بھری رہتی ہے ایک وقت کی نماز بھی یقیناً ماف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے محلے کے اندر جو مسجد ہوتی ہے پانچو ٹائم ویران رہتی ہے کبھی کبھی تو امام کے علاوہ ایک دو لوگ ہی نماز پڑھنے والے ہوتی ہیں ایک یا دو صفے نظر آتی ہیں میرے پیارے دوستوں جمعے کے دن جو پوری مسجد بھری نظر آتی ہے اور یہاں تک کہ جو باہر راستے ہوتے ہیں وہ جام نظر آتے ہیں جو تعداد جمعے کے دن رہتی ہے وہی تعداد اگر جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لئے ہوتی روزانہ نماز پڑھنے کے لئے ہوتی تو میرے پیارے دوستوں بابری مسجد شہید نہیں ہوتی کیونکہ میرے پیارے دوستوں بابری مسجد میں جو آخری بار نماز پڑھ ہی گئی وہ انیس سو انچاس میں پڑھی گئی تھی اور تب سے لے کر انیس سو بانگوے تک کوئی نماز نہیں پڑھی گئی تھی ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے تمام دوستوں میں رشتہ داروں میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بابری مسجد سے محبت کرتی ہیں تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور ہماری اس پیاری سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اور ہم سے جڑ جائیں پیاری دوستوں جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو اللہ تعالی فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے کب کس انسان کا وقت بدل جائے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو اگر کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہو تو اسے اپنا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں یعنی کہ آپ اس بات کا اندازہ کیسے لگا سکتی ہو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اگر آپ بھی ان نشانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ آخر تک اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ میرے پیارے دوستوں آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پانچ ایسی نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں یعنی کہ اگر کسی بھی انسان کو ان پانچ نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دیکھنے کو مل جائے اس انسان کو فورا یہ سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے بس آپ سب سے ایک چھوٹی سی بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان باتوں کو جان سکیں تو آئیے یہ پیاری ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست عدب جوڑ کر نہایت عدب کے ساتھ عرض کرنے لگا یا علی کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یعنی کہ انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون کون سی نشانیاں کون کون سی علامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ تعالی انسان کا وقت بدلنے سے پہلے پانچ نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے یہ سن کر وہ شخص ارز کرنے لگا یعنی وہ پانچ نشانیاں کون کون سی ہیں جو کہ انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا وہ پانچ نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک فجر کے وقت آنکھ کھل جانا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کی نماز کے وقت صبح فجر کے وقت کھل جائیں اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے یا پھر اس انسان کو یہ محسوس ہونے لگ جائے اللہ پاک اسے کسی اور راہ کی طرف لے کر جا رہا ہے وہ ایسے انسان کو فوراں سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے یعنی کہ اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اسے اللہ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے فجر کے وقت اٹھنے والوں کو اللہ پاک کامیابی اطا فرماتا ہے اس لئے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اگر آپ کی بھی فجر کے وقت آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ پاک کی عبادت کا شوق پیدا ہونا شروع ہو جائے تو آپ فوراں سمجھ جائیں کہ آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے نمبر دو جس کو دین کی سمجھ ہو جائے پیارے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اسے اللہ پاک دین کی سمجھ اطا کرتا ہے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالی دنیا تو سب کو اطا کرتا ہے لیکن دین کی سمجھ اللہ پاک اسے ہی اطا کرتا ہے جو کہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے پیر ایسے شخص کے اندر اللہ پاک کی محبت رسول اللہ کی محبت ولیوں کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے پیدا ہو جاتی ہے اے شخص یاد رکھنا یہی وہ چیز ہے یہی اس بات کی نشانی ہے جس سے کوئی بھی انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے تو اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے نمبر تین جو کی آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائیں میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جسے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اسے تھوڑی آزمائشوں میں بھی ڈال دیتا ہے اللہ تعالی جب کسی انسان کو اپنا پیارہ بناتا ہے تو اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے بے شک اللہ پاک ہر چیز جانتا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے وہ یہ بندے کو آزماتا ہے میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں یاد رکھنا جو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرتا ہے اور جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور نعوذ باللہ یہ سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے میں تو بڑا نیک انسان ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ پاک کے عبادت بھی کرتا ہوں پھر بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں بہت سے لوگ دکھ اور مصیبت میں آزمائش میں ایسا ہی سوچتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے اور ناشکری کے الفاظ شکوے کے الفاظ زبان پر ہرگز نہیں آنے چاہیے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آپ سب یاد رکھئے کسی بھی مسلمان کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے ہمیشہ اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور یہ یاد اکھنا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اے بلال تم تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو پھر تمہیں اتنی بری طریقے سے مار کیوں پڑی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم بھی جب کبھی بازار میں برطن خریدنے کے لئے جاتے ہو تو برطن خریدنے سے پہلے تم انہیں بجا بجا کے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو بے شک اللہ پاک نے مجھے بھی آزمایا اور میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا اور آزمائش میں صبر کی تو اللہ نے آج مجھے یہ مرتبہ آتا کیا ہے میرے پیارے دوستوں پیارے مسلمانوں یاد رہے کہ حضرت بلال وہی صحابی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو کسی کے قدموں کی آہت سنائی دی یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ شخص کون ہے یہ کس کے قدموں کی آواز ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لے آئے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو حضرت بلال نے مسکراتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی تو بتایا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کیا بتایا تھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہی فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراں وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نفل نماز بھی ادا کر لیتا ہوں میرے پیارے دوستوں یہ وہ صحابی ہیں جو چلتے زمین پر ہیں اور ان کے قدموں کی آواز جنت تک سنائی دیتی ہے یاد رکھنا آزمائش اور پریشانی آنا بھی اللہ پاک کے راضی ہونے کی ایک نشانی ہے پریشانی میں بس ایک بات یاد رکھو کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے نمبر چار چہرے پر رونک کا آ جانا میرے پیارے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس انسان کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اس انسان کو اللہ پاک اپنا پیارہ بناتا ہے اس کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یعنی کہ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس شخص سے زیادہ سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگنے لگتا ہے کہ اس انسان کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہے تو اس کو جب انسان ہر وقت خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہت دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے اور جو اپنے گسے پر کابو کرنے لگتا ہے تو ایسے انسان کو فورا یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہونے والی ہے اس کا بہت جلد وقت بدلنے والا ہے اور پھر ایسا انسان جس بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اللہ پاک اسے خوب زیادہ عطا فرماتا ہے نمبر پانچ جس کے خرچے میں کمی آ جائے میرے پیارے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور اس کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو اسے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت آنے والا ہے پھر ایسے انسان کے حلال کمائی میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر چاہے وہ لوگوں پر کتنا ہی خرچ کیوں نہ کرے کبھی اس کے مال و دولت میں کمی نہیں آتی ہے اے شخص یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے یعنی کہ جو شخص اللہ پاک سے ہی امید رکھتا ہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ پاک سے شکوا شکایت ناشکری نہیں کرتا اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے وہ ایسے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے میرے پیارے دوستوں جیسے ہی چناؤ نزدیک آتے تھے تو بابری مسجد کا معاملہ سرخیوں میں آیا کرتا تھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں مندر تھا آج ہم آپ کو بابری مسجد کا سچ بتانے والے ہیں اس ویڈیو کو آپ سب آخر تک ضرور دیکھیں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ مسجد کی سچائی کیا ہے میرے پیارے دوستوں آئیے شروع کرتے ہیں بابری مسجد کی تعمیر پندرہ سو اٹھائیس میں بابر کے ایک جنرل بابری مسجد کی تعمیر پندرہ سو اٹھائیس میں میر بقی نے کی تھی اور وہاں نماز کا سلسلہ شروع کیا تھا بابر نامہ میں مندر کو توڑنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر مندر ہونے کی کوئی تاریخ کوئی اتحاس بھی موجود نہیں ہے دوستوں اس کے علاوہ یہاں پر پندرہ سو پچھتر میں جلسی داس نے رام چریت مانس لکھی مگر کسی بھی مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کا ذکر یہاں پر بھی نہیں کیا گیا دوستوں بابر کی برائی کرنے والے دور کے گروہ نائک نے بھی مندر کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا جبکہ نانک نے جہاں پر بابری مسجد کی وہاں کچھ سمیں بھی آیدھیا میں بٹایا تھا نمبر چار اٹھارہ سو سنتاون میں بابری مسجد کے بغل میں ایک دیوار اٹھا کر کھالی پلوٹ میں سے ایک حصہ ہندووں کو دے دیا گیا اٹھارہ سو تیراسی میں مائی مہینے میں ہندووں نے اس حصے میں مندر بنانا چاہا مگر گورنمنٹ نے اس جگہ پر مندر بنانے کی پرمیشن نہیں دی دوستوں اٹھارہ سو پچاسی میں چوبیس دسمبر کو کوٹ میں ہندووں کے مندر بنانے کی ارضی رد کر دی ہندووں نے خود اسے بابری مسجد بھی لکھا اور اب تک ہندووں کا بابری مسجد پر کوئی بھی دعویٰ نہیں تھا اٹھارہ سو چھیاسی میں چوبیس مارچ کو کوٹ نے ہندووں کی اپیل بھی خارج کر دی اٹھارہ سو سکتر میں پہلی بار پیزہ بات کوٹ نے بغیر کسی گواہ کے یہ نوٹ چڑھایا پندرہ سو اٹھائیس میں بابر نے ایک ہفتہ ایودھا میں بٹایا اور مندر کو ڈھایا اور وہاں پر بابری مسجد پر نرمان کروایا جبکہ اتحاس اور ثبوتوں کے انسار بابر کبھی بھی ایودھا نہیں گیا اس کا ایودھا سے نزدیکی مقام ایک سو دس کلومیٹر کی دوری پر تھا جہاں پر سے وہ صرف گزرا تھا انیس سو چونتیس میں ہندو اور مسلم دنگوں کے دوران بابری مسجد کو نقصان پہنچایا گیا دوستوں انیس سو انچاس میں بائیس دسمبر کی رات میں مسجد کے اندر مرتیاں رکھ دی گئیں اور تیس دسمبر کو کوٹ میں تالہ لگوا دیا اور مسلمانوں کو وہاں عبادت کرنے سے منع کیا اور ہندووں کو پوجہ کرنے کی اجازت دی گئی انیس سو پچاس میں سولہ جنوری کو مسلمانوں نے مسجد بحالی کے لیے کوٹ سے بات کی مگر کوٹ نے مرتی نہ ہٹا کر پوجہ پاٹ کو برقرار رکھا جاری رکھا انیس سو اکیاون میں ایک جولائی کو کوٹ سے کمیشنر کا بیان آیا کہ یہ بابری مسجد ہے اور مسلمان انیس سو پچیس سے انیس سو انچاس تک یہاں نماز پڑھتے تھے